جی اس وقت ہم سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ ملتان میں موجود گئے اور سی سیرے ملتان میں کپاس کی بیجائی کا مرلاوار سلسلہ شروع ہو چکا گئے اور اسی طرح نہ صرف پنجاب بلکہ ملک کے بیشتر علاقوں میں گندم کی کٹائی کے بعد کپاس کی بیجائی کا سلسلہ شروع ہو چکا گئے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زاہد محمود ڈریکٹر سی سیرے ملتان اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کپاس کی اچھی پیداوار کے لیے کپاس کے کاشتکاروں کے لیے وہ اس موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے شکریہ ساجت صاحب تو کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے چند گزارشات جو وہ یہ ہیں کہ کپاس کے کاشتکار کپاس کی کاشت کی منصوبہ بندی اور قسم کا انتخاب وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں اور اکتیس مئی تک کاشت مکمل کر لیں گندم کی فصل کے بعد کپاس کی کاشت کے لیے زمین کی تیاری اور بجائی ایک ہی دفعہ کر لیں اور بجائی کے وقت آدھی بوری یوریا کا استعمال کریں تاکہ گندم کے مرڈ جلدی گل سرج کر کپاس کے اگنے والے ننے پودوں کی بڑھوتری میں مددگار ثابت ہوں بر اترے بیج کی فی اکڑ شہرہ کا تیین اگاؤ کے حساب سے کریں مثلا اگر بر اترے بیج کے اگاؤ کی شہرہ پجتر فیصد ہے تو فی اکڑ چھے کلو گرام اگر اگاؤ کی شہرہ سات فیصد ہے تو آٹھ کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے بیج استعمال کریں زمین کی بہتر تیاری کے لیے ذریعی الات کا صحیح حالت میں ہونا بہت ضروری ہے کھیتوں میں پودوں کی مطلوبہ تعداد پچیس سے تیس ہزار حاصل کرنے کے لیے کھیت کا ہموار ہونا لازمی ہے تاکہ کھیت کو یکسا پانی لگے اور کھیت ایک ہی وقت میں وطر آئے اور بوائی کے لیے زمین کی تیاری اچھی کریں تاکہ بیج کا اگاؤ اچھا ہو کاشت کا عرف حصل کو ناگہانی بارشوں کے نقصانات سے بچانے کے لیے روایتی طریقہ کاشت کی بجائے پٹڑیوں پر کاشت کریں اس سے بیج کا اگاؤ اچھا ہوتا ہے اور پانی کی بھی بچت ہوتی ہے زیادہ چکنی اور کلراتھی زمینوں میں پٹڑیوں پر کاشت عام روایتی طریقہ کاشت سے زیادہ بہتر ہے میرا زمینوں اور ایسی زمینیں جہاں اگاؤ اچھا ہوتا ہے کاشت کا ڈل کی طریقہ بجائے کو ترجی دیں اور کم از کم دس فیصد زیادہ بیج کا انتظام کریں تاکہ کسی وجہ سے کھیت میں اگاؤ کم ہونے کی صورت میں بجائے دوبارہ کی جا سکے اور بیج کے کم ہونے کا فکر نہ رہے شکریہ اس کے علاوہ ڈاکٹر زاہید محمود کا یہ کہنا تھا کہ کپاس کی کاشکار صرف منظور شدہ اقسام ہی کاش کریں اس سال سیسیر ملتان کی سفارش کردہ بیٹی اقسام سی آئی ایم چھے سو بتیس سی آئی ایم چھے سو دو سی آئی ایم پانسو اٹھانوے سی آئی ایم پانسو نینانوے سی آئی ایم چھے سو سی آئی ایم ایک سو ستتر سی آئی ایم ایک سو اٹھتر اور سی ایم ایک سو انہاسی کاشت کریں جبکہ کاشکاروں کو چاہیے کہ وہ بیٹی اقسام کی کاش کے ساتھ دس فیضہ رقبہ پر کپاس کی نان بیٹی اقسام بھی کاش کریں سیسرے ملتان کی سفارش کردہ نان بیٹی اقسام میں سی ایم چھ سو دس، سی ایم چھ سو بیس، سی ایم پانسو چونتیس، سی ایم ایک سو چوبیس اور سی ایم چار سو چھینوے کاشت کی جائیں